اگر آپ رہتے ہیں ڈلی میں اور اگر آپ کو اپلائی کرنا ہے ای پاس کے لیے یا پھر راشن کے لیے تو آپ کس طریقے سے اپلائی کریں گے کیا ہے اس کے بینیفٹس آئیے جان لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سب سے پہلے چیز کی وہی یہاں پہ صرف ای پاس نہیں بلکہ اگر کسی کو کھانا چاہیے راشن چاہیے کسٹرکشن ورسکرز کے لیے پانچ جار روپے تک کمپیششن چاہیے یا پھر پینسن اماؤنٹ جیسی سویدھائیں بھی اپلپ دلی سرکار کرا رہی یہ کہاں پہ دلی سرکار کے پورٹل پہ جہاں سے آپ جا کے اس کا لاب اٹھا سکتے ہیں اب کرنا کیا ہے آپ کو آپ کو آنا ہے یہاں پہ ڈلہی.government.in کی ویب سائٹ پہ اگر آپ اس کو دیکھیں اوپن کریں تو یہاں پہ اس طریقے سے اوپن ہے جاتی ہے جہاں پہ آپ کو دیتا ہے apply for temporary ration اور apply for e-pass دو طریقے کی چیزیں ہیں دونوں آپ apply کر سکتے ہیں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کہاں پہ آتے ہیں آپ آتے ہیں اس پہ کلک کرتے ہیں اور e-pass پہ کلک کرتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ selected ہے آپ e-pass پہ کلک کرتے ہیں تو کچھ ایسی window کھلتی ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ نیچے دکھائی پڑ رہی ہے اور جہاں پہ e-pass پہ آنے کے بات کیا ہے کہ آپ e-pass travel during آپ کیا ہے کہ اس کے بات کے دیئے وکرپو میں e-pass for travel during the curfoo submit کرنا ہے آپ کو یہاں پہ if you have already submitted e-pass application click here submit status دیکھنے کے لیے آپ یہاں check کر سکتے ہیں کہ آپ کا status کیا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں food requirement ہے راشن کے لیے ہے سب آپ کو یہاں مل جائے گا آپ کو اپنا contact number office address service type اور تاریخ اپنے کس عویدی کے لیے pass چاہیے اور districts جیسے جانکاری بھرنی ہوگی اس کے بعد آپ کو id proof بھی upload کرنا پڑے گا اس کے بعد visiting card business یا shop license copy بھی upload کرنی پڑے گے یہاں پہ وہ details ہیں اس کے بعد کیا ہوگا کہ اپریکس بھی جانکاری بھر سمیٹ کر دینا ہے پھر کیا ہوگا اس status اس طرح check کریں گے آپ کو یہاں پہ آنا ہوگا click for apply پہ اور وہاں پہ آپ کو e-pass میں دیکھ جائے گا status check کرنے کے لیے آپ یہاں پہ اس طریقے سے status check کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنی بھاسا کے چناؤں کریں گے اور e-pass کا آپ check کر پائیں گے کرفیو کا ٹائم پہ جس طریقے سے بھی آپ check کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو check status کے بھگلپوں کے بعد e-pass apply کرنے کے دونان 7 انکی آئیڈ دی جائے گی یہ بھی ایک important چیز ہے دھیان رکھیں گے جو بھی جب آپ submit کریں گے تو آپ کو 7 digit کے آئیڈ دی جائے گے اور اس آئیڈ کو آپ یہاں پہ check کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ apply کر سکتے ہیں اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ یہاں پہ ہے آپ کو بھرنا کے contact number دینا ہے name of the application دینا ہے address کا دینا ہے type of service دینا ہے date of birth دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو till date دینی ہے کس date تک آپ کو چاہیئے اور اس کے بعد آپ کو submit کر دینا ہے تو یہ کچھ جانکاری ہے جو کہ مجھے آپ کو بتانا تھا ہاں ایک چیز اور بتاتوں کہ یہاں پہ ابھی کیا ہے جو راشن کے لیے ہے راشن میں کیا ہے اگر جب بھی راشن پہ کوئی کلک کر رہا ہے تو بہت سارے لوگوں نے یہ report کیا ہے کہ server under heavy load ہے تو اگر یہ گورنمنٹ تک میری information پہنچتی ہے گورنمنٹ کے کوئی بھی لوگ اگر اس ویڈیو کو آم آنڈی پارٹی کے کوئی بھی کاری کرتا ہے اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو گورنمنٹ تک اس information کو پہنچائے کہ راشن کی جو ویب سائٹ ہے راشن فل کرنے کے لیے کہ وہاں پہ یہ heavy load کی ویسے کافی ٹائم سی پراؤلم آ رہی ہے اور اس پہ کوئی بھی submit نہیں کر پا رہا ہے اور اگر کسی کو e-pass چاہیے تو میری information دے دیا اس طریقے سے آپ e-pass پاس سکتے ہیں دلی گورنمنٹ کی ویب سائٹ سے تو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ اس کو like ضرور کریں اور میرا چینل جس کا نام میں ٹکی help tips آپ اس کو subscribe کرنا نہ نہ بھولیں اگر آپ چاہتے ہیں latest ویڈیو کا update پانا تو آپ کو click کرنا پڑے گا bell icon پہ اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو آپ whatsapp پہ زیادہ 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 شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے جو لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں